نہ دکان نہ گودام آٹا بیچا گیا سرعام میک میں خورات سنگی جانب سے آٹے کے بران پر قابو پانے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرکوں کے ذریعے چار سو تیس روپے میں دس کلو آٹا ٹرکوں پر رکھ کر فروخت کیا گیا شہریوں نے بھی موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور تینتالیس روپے فی کلو میں آٹا حاصل کیا تلہ مخدوم رپورٹ کریں گے سندھ اسمبلی کے قریب کبوتر چورنگی پر لگ گئے کتاروں میں ٹرک کیا بیچا جا رہا ہے یہ تو کراچی والوں کا کیا پورے ملک کا درد ہے بوران کے مارے شہریوں کو آٹا سٹکوں پر ملنے لگا وہ بھی ہوسل ریٹ پر میک میں خوراک سندھ کی جانب سے شہریوں کے ایک درجن سے زائد مقامات پر آٹے کی بوریوں سے بھرے ٹرک پہنچائے گئے دس کلو آٹے کی بوری کی قیمت رکھی گئی چار سو تیس روپے شہریوں نے بھی جم کر خریداری کی لیکن کہا کیا ہی اچھا ہو کہ دکانوں پر بھی اس قیمت پر آٹا ملے آٹا سات سو سے اوپر چلا گیا تھا دس کلو لیکن انہوں نے یہ اسٹال لگا کے بہت اچھا کیا لیکن یہ طریقہ بالکل غلط ہے چھ سو نے چالیس روپے کا دکان پہ ہے اور یہ چار سو سمجھ لو دو سو کی بچت ہے دکانوں پہ ہونا چاہے روڈ بھی نہیں ہونا چاہے یہ غلط ہے سن حکومت نے عوام کے لیے کچھ کام تو کیا لیکن سوال تو یہی ہے کبھی آٹا کبھی چینی کبھی چاول عوام کب تک لائنوں میں لگ کر بنیادی ضرورت کی اشیاء حاصل کریں گے کیمرامن عمران غوری کے ساتھ تلا مخدوم جینیوز کراچی